بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا شاہ خیر الدین دہلوی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں حضرت مولانا خیر الدین دہلوی علیہ وآلہ وسلم کا شمار اپنے وقت کے جہد اور عظیم علماء اکرام میں ہوتا ہے آپ کی ذات عرب و عجم شرب و غرب میں ملچہ خلائق اور معروف تھی حرم شریفین میں آپ کا واضح ہوا کرتا تھا آپ پہلے ہندوستانی عالم تھے جن کو یہ شرف حاصل تھا آپ کے درس میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہوا کرتے تھے اور اپنے قلب کو منور کر لیا کرتے تھے آپ کی شاری مہتیسی حرم حضرت شیخ محمد علی بن ظاہر وطری کی بھنجی سے ہوئی اور مکہت المکرمہ میں مکان تعمیر کروایا اور وہیں مستقل رہنے لگے شیخ الاسلام احمد زینی ویلان کے ہمرا خصوص دنیا گئے وہاں دو سال قیام فرمایا اور ترکی زبان کے تحصیل کا شوق ہوا ایک سال قونیا میں قیام کیا اور اس کے بعد ایک سال مصر میں رہ کر مکہ واپس آئے کچھ عرصے کے لئے بمبئے میں رہے پھر یہاں سے سفر کر کے اور یہی سے بغداد مقدس کا سفر کیا اس زمانے میں صحیح عبد الرحمن خود اسر سے رہو نقیب الاشراف تھے ان کے مہمان پر نقیب الاشراف آلوسی صحابے تفسیر روح المعنی کے شاکر تھے اور غیر درجہ ان کے مدباہتے تفسیر کا مسودہ مولانا کو دکھایا آپ نے کمال حق گوئی دکھائی مطالعہ کے بعد صاف صاف کہہ دیا کہ اس سے اعتزال کی وہ آتی ہے نقیب الاشراف اور ان جیسے دگر شاکردوں پر یہ بات بہت کی رانگ گزری حضرت مولانا خیر الدین بہلوی علیہ الرحمت رزوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نکال کر دکھایا کہ علامہ علیہ السلام سے زیادہ نے وجود خزر سے انکار کیا ہے اور ان کے تمام استدلال محتصلہ کے تلائل و براہین سے محفوظ ہیں اور ان کے دگر گیارہ مقامات بکھائے نقیب الاشراف اور غیرہ آپ کے اعتراضات سے متفق ہوئے اور خواہش کی کہ آپ ان کا رد لکھیں یہ استدراک روح المالی کے آخر میں آپ کے نام کے صراحیت کے ساتھ مدقعہ نسخے میں شامل ہیں چہمہ قیام کے بعد مومبئی واپس آیا اور کچھ دنوں بعد مکہ مکرمات چلے گئے ایک مرتبہ بعد نماز جمعہ آپ کا واضح ہوا مشہور محدث مولانا احمد علی سہارن پری بھی شریک تھے ختم محفوظ کے بعد آپ سے ملے اور کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا محصر واضح نہیں سنا آپ کا واضح مرتب کتاب ہوتی تھی بڑی دور سے کئی دن کا پیدل سفر کر کے لوگ آپ کا واضح سننے حاضر ہوا کرتے تھے ان کے مجالی سے واضح دلوں میں خشیتِ الہی پیدا کرتی تھی تقویٰ و طہرت کے گوہر جگایا کرتی تھی سامین پر گریہ تاری ہو جاتا تھا کتنے ہی نفوس نے واضح کی مجلس میں روتے روتے ان کے خدموں میں جان دے دی کبھی کسی سے مروب نہیں ہوئے اور حق کے معاملے میں کبھی کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا مولانا خیرتین دہلوی علیہ الرحمت الرزوان رد وحبیہ میں بھی پڑے مشہور تھے رد وحبیہ ان کا وظیفہ تھا گھر کے اندر گفتگو ہو یا ممبر پر واز ہو مناظرے کی بزم ہو یا تحیق کا مہدان ہو ان کا موزے سبن ہمیشہ رد وحبیہ ترہا حوامی اسٹیج ہو یا حکومت کے عیوان آپ وحبیوں کی اصلیت خوب بیان کیا کرتے تھے حجاز مقدس میں آپ نے وحبیت کے خلاف محاذ کھولا شریف مکہ نے اکابر ہندوستانی وحبیوں کو آپ کے کہنے پر انتیس انتیس خوڑے لگائے اور ان کو حرمائے سے نکال دیا اسی طرح ترکی اور مغرب میں فتنے وحبیہ کا آپ نے پردہ چاک کیا تاکہ لوگ ان سے اور ان کی فتنوں سے محفوظ رہ سکیں حضرت طیف اللہ المسلول اور حضرت تاج الفول علی رحمت رزوان کو اپنا ہم مسلک بتایا کرتے تھے حضرت مولانا خیر الدین دہل بھی علی رحمت رزوان فرمایا کرتے تھے کہ موجودہ گمراہی کی ترتیب کچھ یوں ہے پہلے وحبیت پھر نیچریت نیچریت سے بعد تسری قدرتی منزل جو الہاد قطی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی کنجائش ہی نہیں مشہور دین فروش اور کانگروسی مولوی ابوالکلام آزاد آپ کا ناخلق بیٹا تھا ساری زندگی ننگے ملت وہ اسلاح کی تصویر بنا رہا اہلِ حنود کے نجس خدموں میں بیٹا رہا اہلِ حنود کے نجس خدموں کو ممبر رسول پر جگہ دی مساجد و مدادس کا استطاہ حنود سے کروایا مرزاد اجال کے جنازے میں شریک ہو کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیا بلکہ وہ تو بہت پہلے ہی رفصت ہو چکا تھا ابوالکلام آزاد کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے خیال آئے کہ وہ یعنی مولانا خیردین دہلوی علیہ الرحمت رزوان اپنے والد محترم وحابیوں کے کفر پر وصوب کے ساتھ یقین رکھتے تھے انہوں نے بارہا فتوہ دیا کہ وحابیہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں مدت العمر ان کے تمام تصانیف و تعلیف وعظ و مباحث کا تنہا مرکز وحی یعنی وحابی تھے مجھے اپنی بچپن کی پرانی سے پرانی مسموعات میں جو یاد آتی ہیں ان میں وحابیت کرد موجود پاتا ہوں مولانا خیردین دہلوی علیہ الرحمت رزوان کا اسمی گرامی مولانا شاہ خیردین دہلوی لقب امام العلماء شیخ العرب ولجم محلک الوحابین تخلص خیوری اور آپ کے والدی گرامی کا نام شیخ محمد حادی اور آپ کے دادا کا نام شیخ محمد احسن جو شاکرد رشید تھے مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی علیہ الرحمت رزوان کے مشہور عالم مدرس مولانا منور الدین دہلوی علیہ الرحمت رزوان شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی علیہ الرحمت رزوان کے شاکرد تھے وہ آپ کے نانا تھے مولی اسماعیل دہلی کی کتاب تقویت الایمان کا رض شاہ صاحب کی حکموں پر سب سے پہلے مولانا منور الدین دہلوی علی رحمت رزوان نے تحریر فرمایا اور مولانا خیر الدین دہلوی علی رحمت رزوان کے اہلیہ محترمہ مفتی مدینہ منورہ شیخ محمد علی بن ظاہر الوطری کی بہنجیت تھی آپ مقتل مکرمہ کے آخری محدث تھے آپ کے بعد اس درجے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا مولانا خیر الدین دہلوی علی رحمت رزوان صدیق النصد تھے اور ہند کے منتاز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کی ولادت با سعادت بارہ سو سیٹالیس حجری پر مطابق اٹھارہ سو اکتیس ایسی کو دہلی میں ہوئی چار سال کے عمر میں آپ کے والدی گرامی کا انتقال ہوا اور کچھ ہی عرصے کے بعد والد محترمہ بھی رہلت فرما گئی چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت مولانا منور الدین دہلوی علی رحمت رزوان کے زیر نگرانی بھی مولانا منور الدین علی رحمت رزوان اپنے وقت کے جاید علماء اکرام سے گہرے روابط رہتے تھے لہذا مہدانا خیر الدین کو چشمیں صافی سے سہراب ہونے کا موقع ملا مولانا منور الدین دہلوی علی رحمت رزوان کے علاوہ صدر صدور دہلی مفتی محمد صدر الدین آزورت علی رحمت رزوان امام علم و حکمت مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی حضرت شاہ محمد یاقب دہلوی حضرت شاہ محمد حریم بلگرامی مولانا محمد قریم لال کوئیم والے مولانا محمد عمر مولانا رشید الدین نیز شیخ عبداللہ سراج مدنی امام المحدثین شیخ محمد بن علی ظاہر الاتروی سے بھی آپ کو شرف سلاموز حاصل رہا اس کے لئے آپ نے مختلف علوم و فنون سیکھے مثلا پنجا کشی میر پنجا کش سے تیرہ کی میر مچھلی سے تیر اندازی قلعے کے کشتاز سے اسی طرح کشتی لڑنا بھی سیکھا حافظ امام بخش خطین اسطالق کے امام تھے ان سے خوشنویسی بھی سیکھی نشاننا اندازی شمشیر زنی اور لکڑی کی کاری گریبی سیکھی آپ سلسل آلیہ نقشبندیہ میں بیعت اور خلافت رکھتے تھے مولانا خیر الدین دہلوی علیہ الرحمت الرزوان برسغیر پاکویں ہند کے مظلوم ترین شخصیت ہیں اس میں سب سے بڑی کوتا ہی تو ہم لوگوں کی ہے ہم نے اتنی عظیم شخصیت کو فراموش کر دیا اہل سنت آپ کے تصالیف کو منظر عام پر لاکر نئی نسل کے ایمان کو محفظ فرمائیں بالخضوص ہم شکر گزار رہے ہیں ہمارے محترم دوست محترم رضا الحسن صاحب کے انہوں نے ریسائی لیخ مولانا خیر الدین دہلوی علیہ الرحمت الرزوان کو مکمل سٹھ میں شائع کیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ علیہ الرحمت الرزوان سن ونیس سو ایک میں آپ کی زیارت کے لئے کلکتہ تشریف لے گئے تھے تذکر علماء اہل سنت صفانہ بر ستے ایسی حضرت مولانا خیر الدین دہلوی علیہ الرحمت الرزوان کا وصال سترہ رجب المراجب تیرہ سو چھپیس اجریب مطابق پندرہ اگست ونیس سو آٹھ کو بروز حفظ ستہ تر سال کے عمر میں ہوا مانک چلا کے قبرستان میں آپ کی مزا شریف موجود ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے ملتے ہیں انگلی وڑوں میں السلام علیکم